اب آپ بھی اس طرف جو امران خان کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے صرف اور نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کس سچویشن کہ جب آپ کے ملک کو دھمکی آتی ہے کسی بیرونی طاقت سے بیرونی قوت سے کہ اس کو ہٹاؤ کیوں کیونکہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے امریکہ کے پاس اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے نا امریکہ کے پاس امران خان کا تو کوئی پیسہ کہیں پر کسی ملک میں نہیں پڑھا ہوا جو چمائمہ سے طلاب کے بات مل بھی رہا تھا وہ بھی امران خان نے واپس کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے بچوں کو پالنے تو ان پر کچھ کرو تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا میں ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس طرح کیا ہے اب میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح سندھ میں آپ کسی کو ایسے کریں نا تو وہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ہے پنجاب جس کسی کو کر کے دسو نہ تھے وہ کانو کٹے کا پڑھ کے گئے گیتا ہے کیا تو ایک ہی ایکشن ہے لیکن کئی پر وہ ایکشن کوئی پانی رکھتا ہے اور کسی کانٹیکس میں ڈیفرنٹ ہے اچھا میرا آخری سوال بڑے آپ سے لمبے سوال ہوگا ہے آپ سے ٹائم کم دیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں وہ بھی سوال پوچھتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ آج جرنلسٹ کے اندر ڈویل ہوگا دو کیمتے جرنلسٹ کے ایک کہلیں کہ دوسری طرف آپ کہلیں کہ پی ڈی ایم پرو پی ڈی ایم میں دوسرے پرو پی ڈی آئی کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ میں کیا ہے کل وہی جرنلسٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے طلبے چاہتے تھے بھور چاہتے تھے ان کے ہر برے کام کو اچھا کہتے تھے اس وقت کوئی گلتی نظر نہیں آتی تھی لیکن دو ماہ کے اندر اندر اسٹیبلشمنٹ کی 1948 سے لے کر 2022 تک جی کہانیوں ان کے نظر آ رہی ہیں اس کے مورد اسم طالعا پاکستان نے اپڑھنے شروع کیا یا پہلے پڑھا ہوگا تھا تو بھول نہیں ہوگا دیکھیں یہ جو آپ دیویشن کی بات کی ہے نا کہ دو کیمپس بن گئے صحافیوں کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف وہ یہ میں اسی کو ڈھوڑی تھی دے دیں جیسے یہ بات کرتے ہوئے گئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ صحافی تھے یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی صحافی اگر کسی لیڈر کو صحیح سمجھ رہا ہے تو وہ کیا اس کی غلط بات کو بھی صحیح تو نہیں کہہ رہا ہے یہ پہلے چیک کرنا ضروری ہے اور دوسرا پھر یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ اگر سپورٹ کر رہا ہے کسی نظریک اور کہتا ہے کہ شاباش ایسے ہی ہونا چاہیے تو کیا وہ خود کچھ اس سے فائدے لے رہے ہیں کچھ پیسہ پکڑ لیے اس نے گھوڑیاں لیے لوکری لیے یہ کیا ہے اب پی ڈی ایم میں نام نہیں لوں گے پی ڈی ایم کے جتنے بھی حمایتی صحافی ہیں آپ زیادہ تر کو اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ روا ہے کہ ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوگی مجھے اور عمران ریاض خان کو ہمیں سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے اور بات صحیح بھی ہے کہ ہم کو فوج ہیں ہم کو پاکستان ہے ہم کو عمران خان لیے ہیں عمران خان کی حق میں بات کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ حالسٹ ہے تو مجھے اور عمران ریاض خان کو شباز شریف کے آنے سے دو دن پہلے آفیر کر دیا گیا حق کے آزادی ہے رہے تو جہاں پھر تک بات ہے آپ کی سوال کی کہ اسکابیشمنٹ پہ پہلے کو برائے نظر نہیں آتی تھی اور اب آتی ہے تو دیکھیں ماضی ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ادارے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں 2018 میں جس وقت عمران خان آئے مجھے تو لگتا ہے کہ دھاندلی یہ نہیں ہوئی کہ عمران خان کو سیٹیں زیادہ دیں مجھے تو لگتا ہے دھاندلی یہ ہوئی کہ عمران خان کو سیٹیں کم دو آپ کو پتہ ہیں یہ جب الیکشن کمیشن میں 2018 کی دھاندلی الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے یہ شکایات گئی ہیں آپ کبھی جا کے ان کا ریکڈ چیک کریں اس میں نون لی کو پیپلز پارٹی کم شکایتیں لے کے گئے ہیں پی ٹی آئی زیادہ شکایتیں لے کے گئی ہیں پی ٹی آئی زیادہ ہارے وی کیڈیڈیٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے دھاندلی ہوئی ہوئی ٹھیک ہے سو مسائل ہوئی لیکن کم از کم یہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹس بھرنے کے لیے نہیں آئے جیسے نواز شریفر زرداریہ کی سو لہذا اور دوسرا بڑے امپورٹن فیکٹر یہ شاید آپ کو بور نہیں کیا ہوئی کہ نون لی بار بار پیپلز پارٹی فضل ریمن بار بار کہتے رہے کہ جی سیم پیج سیم پیج سیم پیج فوج اور عمران خان ملے میں فوج اور عمران خان ملے میں اس سے کیا ہوا کہ سن سن کے سن سن کے پاکستانی عوام کے ذہن میں بھی ایک کانسپٹ من گیا کہ فوج اور عمران خان سیم پیج پی جس کا انہوں نے کیا مطلب سمجھا کہ اگر عمران خان کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے آپ چاہتا ہے کہ کرپ لوگوں کو سزائیں ملے تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف بھی چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی خواہش ہے کیونکہ ہر وقت اپوزشن ہی بات کرتی تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کو ہٹا کر ان چوروں کی قوت مسلط کر دی گئی ہے کیوں وہ ایک صحفی دوسروں کو چور کہہ دیتا ہے ایک کو اماندار کہہ دیتا ہے یہ کیا وجہ ہے ابھی تک شہباز شیف اگر چور ہے تو عدالتوں نے تو ابھی تک اس کو سیٹیفائی ہوئی ہے ایک صحفی مطلب جب اس طرح کی ٹیم گیوز کر رہے تو آپ کو نہیں رکھتا کہ کہیں کہیں ہم بائسنس وہاں بکر رہے میں بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں تاریخ پر ہوتی ہے نا دشمن بھی کریں عمران خان کے مخالفین جب عمران خان کو تنقید کرتے ہیں تو بان پتہ کہاں سے شروع کرتے ہیں خود تو مندار ٹھیک ہے خود تو امان دوارے عمران خان جو لوگ اس کی رہے دیتا ہے نا ان کا ذرا مسئلہ ہے بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہوں نواز شریف ہوں زرداری ہوں ان کے جو ماتا ہے تو ان میں تو کبھی جرل نہیں بھی بات کرنے کی صحافیوں کو تو چھوڑ دیں جو گواہان ہوتے تھے وہ بھی بینیفیشلیز بھی کبھی نہ بھولتے ہیں ہاں ہاں یہی نجم سیٹی کے جو کو نواز شریف مار پڑھوائی تھی لیکن سوال آپ نے صرف مائیف ساتھ لے آتے ہیں اتنا ابھی میرا بہت ٹائم لگ جانا ہے بس یہ کمپیٹ کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو جس ابھی سوال کیا عورت تھا میں وہ نجم سیٹی جس طرح سافی وہ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ اماندار ہے اس پارے میں کہتے ہیں شہباز شریف نے کچھ نہیں کیا لیکن ڈاکٹر ازوان بے موت مارے گئے یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس ان کی کرپشن کے ثبوت ہوتے ہیں جس شخص جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی کرپشن کو جو مقصود چپڑا سی جو پورے ملک میں میرا خیال ہے